بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شگفتہ تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے لگے ہیں فالسے کا شربت آج کل بہت زیادہ مارکٹ میں فالسے آئے ہوئے ہیں اور اس کی تاثیر بھی بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو آپ بھی فالسے کا شربت ضرور بنائیں اور ایک دفعہ بنائیں بنا کے اسے فریزر کر لیں آرام سے دو سے تین مہینے تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور پکا کے جو ہم فالسے کا شربت بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو چلیں آئے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آدھا کلو فالسے لیے ہیں پانسو گرام فالسے ہیں یہ ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور پھر ان کی جو ڈنٹھل ہوتی ہیں اوپر کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کو میں نے توڑ دیا تھا تو یہاں پہ سارے دیکھیں فالسے میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب ایک پین لیا ہے اس میں ہم جو ہمارے فالسے ہیں وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تو میں یہاں پہ اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی اٹ کروں گی کیونکہ ہم نے اس کو فالسے کو پکانا ہے تو یہاں پہ تقریباً اتنا پانی اس میں اٹ کرنا پڑے گا اب ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی پکائی کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اور دیکھیں یہاں پہ فالسے کا کلر چینج ہو چکا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے وے تو بس چولا بند کر دیں گے اور اب ہم اسے تھنڈا کریں گے تو یہاں پہ فالسے سارے تھنڈے ہو چکے تھے اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے تو میں نے یہاں پہ جوسر بلینڈر کا جگ لیا ہے اس میں یہاں پہ اپنے سارے جو ہم نے فالسے پکائے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم نے کر لینا ہے اس کو گرینڈ بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارا فالسے کو اچھے سے ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اب اس طرح سے کوئی بھی سٹینر یا چھنی کی مدد سے ہم نے اس کو اسٹین کر لینا ہے تو آپ بہت زیادہ بارک والی چھنی مت لیجئے گا کیونکہ اس سے جو اس کا پل پہ نا وہ نکلنا مشکل ہوگا تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے موٹے دانوں والی لیے دیکھیں آپ اس طرح سے خوب اچھی طرح سے چلا چلا کے اس کو نکالنا ہوگا تو اگر کوئی بہت زیادہ بارک چھنی ہوگی تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا تو دیکھیں اس طرح سے میں اس سے چمت سے چلاتی جاؤں گی اور اس کا آرام سے دیکھیں یہ پل نکلتا جا رہا ہے اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم نے پورا اچھی طرح سے دیکھیں اس کو پورا اچھی طرح سے ساپ کر لیا ہے اب صرف اس میں جو اس کے بیج ہیں وہ بچے ہیں تو میں نے ہلکا سا پائن یہاں پہ دیکھیں اچھے سے پورا ہم نے اس کو بلکل سمجھیں کہ اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے اب دیکھیں صرف یہاں پہ اس کے بیج بچے ہیں تو بس اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اور ہمارے پاس دیکھیں بلکل ساپ سترا سا دیکھیں فالسے کا پلپ یہاں پہ ہمارے پاس بہت اچھا سا گاڑا سا نکل کے آ گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو پکانا ہے تو اب پین لیا ہے میں نے ایک اور اس میں جو ہم نے اپنا یہ پلپ نکال آئی یہ سارا اس میں ایٹ کر دیں گے اور باؤل میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ساف کر لیں گے تاکہ کچھ بھی جو چیزیں ہیں وہ ویسٹ نہ ہو تو اب اس ٹائم پہ اس میں میں ایک کپ بھر کے یہ تک ایک پاؤ چینی ہے پانسو گرام یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ہاپ ٹی سپون نمک جو ہاں آم ریگولر نمک ہم یوز کرتے ہیں اور ہاپ ٹی سپون کالا نمک یہ اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گا یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے تو ہلکے ہلکے چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے پکاتے جائیں گے تقریبا ہم نے اس کی دس منٹ تک ہم نے اس کو لازمی پکانا ہے تاکہ جو یہ پل پہ یہ گاڑا ہو جائے اچھی طرح سے دیکھیں اور چمچ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتی رہیے گا تو یہاں پہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے تقریبا دس منٹ ہو چکے ہیں اور دس منٹ میں آپ دیکھیں کتنا گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو بس اس ٹائم پہ چولا بن کر دیں گے اور چولا بن کرنے کے بعد اس میں دیکھیں ایک لیمو کا جوس ہے لیمن جوس وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے لیمن جوس جو ہے وہ ہمارے شربت کو خراب نہیں ہونے دے گا تو یہاں پہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد کوئی بھی آپ ایٹ ٹائٹ بوٹل ہو کانچ کی یا پلاسٹک کی اس میں دیکھیں اس طرح سے ہم شفٹ کر دیں گے اور پھر یہ کافی عرصے تک ہم اسے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں زبد اصدہ گھر کا ہوم میڈ ساف سترہ سا دیکھیں فالسے کا شربت ہم نے گھر پہ تیار کر لیا ہے کوئی آرٹیفیشل چیز اس میں یوز نہیں ہوئی ہے اور گھر کی ہی چیز دیکھیں گھر کی چیزوں سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے کبھی بھی مہمان آئیں اور لازمی کبھی یہ ہوتا ہے مہمان جلدی میں ہوتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں تو ان کے لئے آپ فوراں سے فریزر میں سے نکالیں آئس کیوب ڈالیں فالسے کا جوز ڈالیں پانی ڈالیں مکس کریں اور آرام سے ان کے آگے آپ اسے سرف کریں انہیں بھی انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر آپ بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے اتنا مزے کا یہ شربت بن کے ریڈی ہوتا ہے تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ